بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد وخال تعالی ومن یتوکل علی اللہ فہو حسب حضرین میں آپ حضرات کے سامنے توکل علی اللہ پر انشاءاللہ چند باتیں پیش کروں گا سب سے پہلی بات یہ ہے توکل کے معنی ہے بھروسہ کرنا یقین رکھنا اور کس پر رکھنا چاہیے علی اللہ صرف ہمارا توکل ہمارا بھروسہ ہمارا یقین اللہ تعالی ہی پر ہونا چاہیے چاہے تم تنہائی میں ہو چاہے جماعت میں ہو چاہے حصیبت میں ہو چاہے پریشانی میں ہو ہر حال میں ہم کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے محترم سامین اللہ احتبر و تعالی توکل کے سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ جَوَ اللَّهُ پر بھروسہ کرے گا اس کی کئی فضیلتیں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی سورة طلاق میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَقْرَجَا کہ تم اگر اللہ سے ڈر کر زندگی گزار ہوگے تو اللہ تعالی تمہیں راستے ہموار کرے گا اور کہاں سے اللہ تم کو رسک دے گا یہ پتا بھی نہیں چلے گا اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّرِينَ سب سے پہلی اور اہم صفت اگر بندے کے اندر یہ چیز پائی جائے اللہ پر توقل آ جائے تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی اس سے پسند کر رہا ہے تو یہ کیا چیز ہے توقل جس سے اللہ تعالی جس صفت اگر ہمارے اندر پائی جائے تو اللہ تعالی ان سے محبت کر رہا ہے فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں ایک اور تیسری فضیلتی ہے اگر ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو رزق کے دروازی اللہ تعالی کھول دے گا جس طرف پرندوں کو کھالے پیٹ جب نکلتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہم دعاوں کا احتمام کرے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو توقل ہی کی دعا ہے بسم اللہ توقل توراللہ اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ تجھ پر توقل تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکلتا ہوں یہ دعا ہم پڑھ کر جائے بسم اللہ توقل توراللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ اللہ کی نبی کے احادیث اور یہ نبی کی دعائیں جس کا ہم احتمام کر کے اللہ پر بھروسہ اللہ پر یقین اللہ پر توقل کرتے ہیں اپنی زندگی گزارے اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ ہی پر یقین کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائیں مشکل میں پریشانی میں مسئبت میں ہر حال اللہ تعالی پر یقین کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رحمی اللہ